موسیقی ہم دیکھیں گے لکا کی کتاب اور اس کا ہم دیکھیں گے 23 چپٹر اور اس کی ہم دیکھیں گے 34 ورز سے یسو نے کہایا باپ ان کو معاف کر کیوں کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں میرے عزیزوں خداون جب گروز پر تھے جب ان کو ایک کم چالیس کوڑے مارے گئے کانٹو کا تاج سر پر رکھا گیا میرے عزیزوں ان کا بدن لو لہان کر دیا گیا خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا میرے عزیزوں وہ کس وجہ سے ہوا وہ آپ کے میرے گناہ تھے جس کی وجہ سے خداون کے ساتھ ایسا کیا گیا وہ مار کھائی خداون نے جو ہمیں مار سہنی تھی اور جو لوگ خداون کو مسلوب کر رہے تھے جو لوگ خداون کو مار رہے تھے ان کے لئے خداون نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں اب خدا کی اس کلام سے ہم کیا میرے عزیزوں سیکھتے ہیں ہم خداون کی اس کلام سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے ستانے والوں کو کیا کرنا ہے معاف کرنا ہے اگر ہم خدا کو قبول کرتے ہیں اپنے نجاہ دہیندہ یسو ناثری کو مانتے ہیں تو ہمارا جیسا باپ ہے جیسا اس کا کریکٹر ہے میرے عزیزوں ہمیں بھی اپنے باپ یسو کے کریکٹر میں ڈھلنا ہوگا رسیب کرنا ہوگا اپنے اندر لینا ہوگا جیسے ہمارے باپ یسو نے اپنے ستانے والوں کے لئے کہا کہ اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں ہمیں بھی اپنے ستانے والوں کے لئے خداون کے حضور ان کے لئے معافی کو مانگنا ہوگا کہ اب آپ ان کو معاف کر دے خداون ان کا گناہ ان کے سر کے اوپر سے ہٹا لے کیونکہ ہمارے باپ نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا ہمیں بھی خداوند کے حضور اپنے ستانے والوں کے لئے معافی مانگنی ہے انہیں معاف کرنی ہے اور ان کے لئے برکت کی دعا کرنی ہے حالیلویہ مسیح یسو کے کریکٹر میں رہتے ہوئے گوڈ بلیس یو آل حالیلویہ میری طرف سے تمام مسیح ٹی وی دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام میرے عزیزوں ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ سیکنڈ برڈ جو خداوند نے کروز پر بولیا خداوند نے اپنے لوگوں کے لئے ہمیں بچانے کے لئے خداوند نے کیا الفاظ ڈکلیئر کیے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلامے سے لوکا کی کتاب اور اس کا ہم دیکھیں گے میرے عزیزوں ٹونٹی تھری چپٹر اور اس کی فورٹی تھری برڈ سے ہم دیکھیں گے کہ خداوند نے کیا بولا خداوند نے کہا یسو ناصری نے کہا اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تُو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا میرے عزیزوں یسو مسیح ناصری نے کس کو کہا کہ آج ہی تُو میرے ساتھ فردوس ہوگا ان دو ڈاکووں میں سے ان دو بدکاروں میں سے جو رائٹ اینڈ لیفت دائیں اور بائیں مسلوب کیے گئے تھے یسو ناصری کے ساتھ ان میں سے ایک کو یسو نے کہا کہ تُو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا کیوں کہا میرے عزیزوں کیونکہ ان میں سے ایک ڈاکو نے کہا ایک بدکار نے کہا کہ اگر تُو یسو ناصری ہے تو تُو خود کو بھی بچا اور موچھے بھی بچا لیکن دوسرے بدکار نے کہا دوسرے ڈاکو نے کہا کہ کیا تُجھے اب بھی خدا کا خوف نہیں ہے کیا تُجھے اب بھی ڈر نہیں ہے کہ ہم تو اپنے گناہوں کا بدلہ پا رہے ہیں لیکن یہ تو ایک بے ایب بر ہے تو بھی بے گناہ ہونے کے بعد بھی اس پر کوئی گناہ ثابت نہ ہونے کے بعد بھی یہ ہمارے ساتھ مسلوب کیا جا رہا ہے میرے عزیزو تب اس بدکار نے کہا کہ اے خدا یسو ناصری جب تُو فردوس میں جائے تا تُو مجھے ضرور یاد کرنا تو یسو نے اس سے کہا کہ تُو آج ہی میرے ساتھ کہاں ہوگا فردوس میں ہوگا حالیلویہ میرے عزیزو ہم خداون کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے دوکھ اور پریشانی کے ٹائم میں ہمیں خدا کے ساتھ کو نہیں چھوڑنا خدا تو ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا لیکن ہمیں خدا کی طرف سے اپنی نظروں کو اور فوکس کو کبھی بھی نہیں ہٹانا ہمیں اپنے گناہوں کا قصور وار خدا کو نہیں ٹھہرانا بلکہ ہمیں اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں کا بوجھ جو ہے ہمیں یسو کو دے دینے یہ کہہ کرکے خدا تُو نے کروز پر میرے گناہوں کا بوجھ اٹھایا تو میں تجھے اپنے گناہوں کو دیتی ہوں تو لے لے میرے گناہ میں تجھے اپنا جواہ دیتی ہوں اور تیرا جواہ لیتی ہوں جو کہ نرم اور مولائی میں میرا جوا بہت خداوند بھاری ہے یہ میں اٹھانی پاری یہ میں تجھے دیتی ہوں ہمیں خداوند کو کوسنا نہیں ہے اپنے غلطیوں کے ٹائم میں اپنی مصیبت پریشانی میں جو غلطیاں کتاہیاں ہم کرتے ہیں ان کی وجہ سے جو ہم پریشانیوں میں پڑھتے ہیں ہم خدا کو نہیں کوسنا ہمیں بلکہ اپنے گناہوں کو خدا کو دینا اور خدا سے کہنا ہے کہ خداوند دیکھ میں تیرے جو ایک اٹھاتی ہوں جو کہ نرم اور مولائی میں اپنا بھاری جوہ جو مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا میں تجھے دیتی تو مجھے آزاد کر ہلیلویہ گوڈ بلیس یو آل ہلیلویہ میری طرف سے تمام مسیح ٹی وی دیکھنے والا کو بہت بہت سلام میرے عزیزوں ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں وہ تھرڈ برڈ جو خدا نے یسو ناصری نے جو سلی پر بولا ہلیلویہ ہم دیکھتے ہیں ہلیلویہ کی کتاب اس کا beginning chapter اور اس کے 26 ورصے ہم پڑھتے ہیں یسو نے اپنی ماں اور اس شاگیرد کو جس سے محبت رکھتا تھا اب یسو اپنے اپنی ماں اور اس شاگیرد کو جس سے خداوند کو بہت زیادہ محبت تھی پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ ای عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے اب یسو نے اس شاگیرد کو جس سے وہ محبت رکھتا تھا اسے پاس کھڑے دیکھ کر کہا کہ اے عورت دیکھ اپنی ماں سے کہا یہ سنے کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے اپنے اس شاگرد کی طرف سے خدا نے کہا جس سے وہ محبت رکھتا تھا آگے دیکھیں پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے پھر اس شاگرد سے کہا کہ اس عورت کی طرف دیکھ یہ تیری ماں ہے اپنی ماں کی طرف سے خدا نے کہا کہ اس عورت کی طرف دیکھ یہ تیری ماں ہے اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا میرے عزیزوں ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا اس قدر ڈپریشن کے ٹائم میں اور اس قدر دکھ کے ٹائم میں جب ہمارے سارے گناہوں کا بوجھ خداوند لے کر کروز پر تھا انتہائی درد میں تھا تکلیف میں تھا اس کا جسم لہو لہان تھا کانٹو کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا تھا تب بھی ایک بھاری بوجھ کے نیچے بھی وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں بھولا میرے عزیزوں اس نے اپنے شاگیرد کو جس سے وہ خوب محبت رکھتا تھا یسو ناصری اسے اپنی ماں دی اور کہا شاگیرد سے کہ اس کا دھیان رکھو اور یہ ہے کون آج سے تیری ماں حالیلویہ اور ماں سے کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے میرے عزیزوں ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھتے ہیں ہمیں اپنی رسپونسبلیٹیز کو کبھی نہیں بھولنا ہم اپنے باپ یسو کی بیٹے اور بیٹی ہیں اس کا کریکٹر جو ہے وہ ہمارے اندر بھی ہے اگر وہ نہیں بھولا اپنی پریشانیوں کے ٹائم میں اپنی ذمہ داریوں کا پورا کرنا تو ہمیں بھی اپنی ان سپیرچل رسپونسبلیٹیز کو جو ایک ٹاپ ٹائم میں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر ہوتی ہیں اس ٹاپ ٹائم کو ہمیں اپنی کمزوری ویکنس بنانا ایک بہانہ نہیں بنانا میرے عزیزوں ہمیں سپیرچل رسپونسبلیٹیز کو پورا کرنا ہے اور خداوند کے نام کو جلال دینا اور خداوند کے کریکٹر کو اپنی لائف میں ثابت کرنا ہے کہ ہم سچ میں خداوند خدا کو اپنا نجات دنیا با مانتے ہیں اور وہ ہماری زندگی میں پڑے کاموں کو کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے حلیلویہ میری طرف سے تمام اسی ٹی وی دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام میرے عزیزوں ہم خداوند کے کلام میں سے اس چوتھے الفاظ کو دیکھتے ہیں جو خدا نے کروس پر بولے جو سلیب پر بولے اپنی مسلوبیت کے وقت میں حلیلویہ ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں مطی کی کتاب اور اس کا ہم دیکھیں گے ٹونٹی سیمنٹ چپٹر اور اس کی فورٹی سکس ورڈ سے ہم پڑھیں گے حلیلویہ اور تیسرے پہر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لمہ شببتنی یعنی اے میری خدا اے میری خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا میرے عزیزوں خداوند نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اے میری خدا اے میری خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا میرے عزیزوں خداوند کا یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کو خدا سے الگ کر دیتی ہے یسو ناصری سے بھی خدا کچھ ٹائم کے لیے جدا ہو گیا تھا صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ اس ٹائم گناہوں سے بھر چکا تھا میرے اور آپ کے گناہ جب اس نے اپنے اوپر لیے تو وہ ان گناہوں سے بھر چکا تھا اور کچھ ٹائم کے لیے خدا ان سے جدائی کو یسو ناصری کو برداشت کرنا پڑا میرے عزیزو ہمیں اپنی لائف میں گناہ کو نہیں کرنا ہمیں خدا کے کلام کو نہیں توڑنا نافرمانی اس کی کر کے گناہ کو بدی کو اپنی لائف میں جگہ پھر سے نہیں دینی کیونکہ جب گناہ زندگی میں آ جاتا تو میرے عزیزو وہ خدا سے جدائی کو پیدا کرتا اور جدائی اگر ہماری خدا سے ہوتی ہے تو ہم زندگی کے کسی بھی حصے میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور ہماری لائف کا کنٹرول ہمیں خدا کے ہاتھ سے نہیں چھوڑنے دینا ہمیں اپنی لائف کا کنٹرول خدا مند کے ہاتھوں میں ہی رکھنا ہے ورڈ اف گوڈ کا فالو کرتے ہوئے حلیلویہ خدا مند کی تابعہ داری کرتے ہوئے اس کے اوبیڈینٹ بنتے ہوئے ان چیزس نے حلیلویہ گوڈ بلیسیو آن حلیلویہ میری طرف سے تمام مسیح ٹی وی دیکھنے والا کو بہت بہت سلام میرے عزیزو ہم خدا مند کے کلام میں سے اس چوتھے الفاظ کو دیکھتے ہیں جو خدا نے کروس پر بولے جو سلیب پر بولے اپنی مسلوبیت کے وقت میں حلیلویہ ہم خدا مند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں مطی کی کتاب اور اس کا ہم دیکھیں گے ٹونٹی سیمن چپٹر اور اس کی فورٹی سکس ورز سے ہم پڑھیں گے حلیلویہ اور تیسرے پہر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شببتنی یعنی اے میری خدا اے میری خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا میری عزیزو خدا مند نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اے میری خدا اے میری خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا میری عزیزو خدا مند کا یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کو خدا سے الگ کر دیتی ہے یسو ناصری سے بھی خدا کچھ ٹائم کے لئے جدہ ہو گیا تھا صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ اس ٹائم گناہوں سے بھر چکا تھا میرے اور آپ کے گناہ جب اس نے اپنے اوپر لیے تو وہ ان گناہوں سے بھر چکا تھا اور کچھ ٹائم کے لئے خدا مند سے جدائی کو یسو ناصری کو برداشت کرنا پڑا میری عزیزو ہمیں اپنی لائف میں گناہ کو نہیں کرنا ہمیں خدا کے کلام کو نہیں توڑنا نافرمانی اس کی کر کے گناہ کو بدی کو اپنی لائف میں جگہ پھر سے نہیں دینی کیونکہ جب گناہ زندگی میں آ جائے تھا تو میری عزیزو وہ خدا سے جدائی کو پیدا کرتا ہے جدائی اگر ہماری خدا سے ہوتی ہے تو ہم زندگی کے کسی بھی حصے میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور ہماری لائف کا کنٹرول ہمیں خدا کے ہاتھ سے نہیں چھوڑنے دینا ہمیں اپنی لائف کا کنٹرول کنٹرول خدا مند کے ہاتھوں میں ہی رکھنا ہے ورڈ آف گوڈ کو فولو کرتے ہوئے حالیلویہ خدا مند کی تابعہ داری کرتے ہوئے اس کے اوبیڈینٹ بنتے ہوئے جیزس نے حالیلویہ میری طرف سے تمام سی ٹی وی دیکھنے والوں کو بہت بہت زیادہ سلام میری عزیزو ہم خدا مند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں وہ پانچمہ الفاظ جو خدا مند نے سلیب پر بلا حالیلویہ ہم دیکھتے ہیں یوہنہ کی کتاب اور اس کا ہم دیکھیں گے نائنٹین چپٹر اور اس کی ٹوانٹی ایٹھ ورڈ ہم دیکھیں گے حالیلویہ اس کے بعد جب یسو نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں مطلب یسو ناصری نے جب بھی دیکھ لیا کہ وہ پلان جو خدا نے مجھے دے کر زمین پر بھیجا تھا اب کمپلیٹ ہو چکا ہے تاکہ نویشتہ پورا ہو تاکہ نویشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں میرے عزیزو اب خدا مند نے یہاں پر کہا کہ میں پیاسا ہوں ہم اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب مسیح یسو اس زمین پر آیا تو خدا کا کلام کہتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا کلام نے جسم کی صورت اختیار کی مسیح یسو ناصری میرے عزیزو ایک مکمل انسان بھی تھا جب وہ اس زمین پر تھا حالیلویہ اب ہم دیکھتے ہیں اسے جسمانی پیاس کا اس نے ذکر تو کیا کہ اس نے کہا کہ میں پیاسا تھا لیکن یہاں پر اگر ہم سپیرچلی دیکھیں تو میرے عزیزو یہاں پر سپیرچل پیاس کو بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ خدا مند یسو مسیح ناصری کو سپیرچل پیاس تھی ایک روحانی پیاس تھی کس چیز کی پیاس تھی جو خدا مند کے ساتھ جدائی ہو چکی تھی گناہ کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو اٹھانے کی وجہ سے اس جدائی سے خدا مند اس جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا خدا اس کے روح کا بھوکہ اور پیاسا تھا خدا یسو خدا کے ساتھ میل ملاب کرنے کا بھوکہ اور پیاسا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک بھی لمحہ اور میں خدا کے ساتھ جدائی کو برداشت کروں خدا مند خدا کے ساتھ میل ملاب کا پیاسا تھا حلیلویہ ہمیں بھی میرے عزیزو اپنے مشکل کے ٹائم میں اپنے ہی پریشانیوں میں نہیں ہمیں لگ جانا ہمیں اپنے ہی پریشانیوں کے اندر اتنا نہیں چلے جانا کہ ہم اپنی سپیرچول پیاس کو بھول جائیں اپنی روحانے بھوک کو بھول جائیں اپنی روحانے پیاس کو ہی ہم بھول جائیں سہا میں ہرگز نہیں کرنا ہم چاہے جتنی مرضی بڑے پریشانی میں ہو بڑی چاہے جتنی مرضی بڑے آزمائش میں ہو میرے عزیزو ہمیں اپنے باپ ییسو کے کریکٹر میں رہتے ہوئے روحانی پیاس کو کبھی نہیں بھولنا خدا کے کلام کو پڑھنا پریئرز میں رہنا ہولینس میں رہنا ہمیں میرے عزیزو فاسٹنگ کرنا کبھی نہیں بھولنا تاکہ ہم آزمائش میں نہ پڑے ہالیلویہ گوڈ بلیس ہالیلویہ میری طرح سے تمام مسیح ٹی وی دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام میرے عزیزو ہم خداون کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ جب یسو ناصری کو مسلوب کرنے کے لئے پکڑوایا گیا تو وہ ایک بیعیب برہ ثابت ہوگا اس کی اوپر کوئی بھی گناہ ثابت نہ کر سکا ہالیلویہ ہم خداون کے کلام میں سے دیکھتے ہیں یوہنہ کی کتاب اور اس کا ہم سکس نائنٹین چپٹر ہم دیکھیں تو اس کی سکس ورس دیکھیں گے جب سردار کہنوں اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا مسلوب کر مسلوب کر میری عزیزو اب کہا جا رہا ہے کہ یسو ناصری کو مسلوب کرو مسلوب کرو پہلا تو اس نے ان سے کہا کہ تم ہی اسے لے جاؤ اور مسلوب کرو کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا میرے عزیزو تو ایسا کرو کہ تم اس کو لے جاؤ اور تم اس کو خود مسلوب کرو یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہم اعلی شریعت ہیں اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائک ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا اب دیکھیں میری عزیزو جب یہودیوں نے یہ بات کی تو پہلا تو اس نے اپنے سپیرٹ میں اپنے ہی اندر کیا سوچا ہلیلویہ ہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھتے ہیں جب پہلا تو اس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈرا میری عزیزو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ پہلا تو اس نے جب یہودیوں کی یہ بات سنی کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے تو پہلا تو اس اور بھی زیادہ ڈر گیا کیونکہ پہلا تو کہیں نہ کہیں جانتا تھا اس بات کو کہ یہ سچ میں خداوند کی طرف سے آیا ہے اور یسو ناصری کے تین ساڑھے تین سن برس جو خدمت کر چکے تھے جو موجزات کر چکے تھے پہلا تو اس جانتا تھا ان موجزات کو ان میری کلز کو جانتا تھا ان خداوند کے بڑے کاموں کو جانتا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہندھوک آنکے دیتا لنگڑوں کو چلاتا ہے خلیلویا آگے ہم دیکھتے ہیں اور پھر قلعہ میں جا کر یسو سے کہا تو کہاں کہے مگر یسو نے اسے جواب نہ دیا پس پہلا تو اس نے اسے کہا تو مجھ سے بولتا نہیں کیا تو نہیں جانتا میری عزیزو صاحب سنیے خدا خدا کے کلام کو کہ پہلا تو اس نے اسے کہا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار اور مسلوب کرنے کا بھی اختیار پہلا تو اسی یسو ناصری سے یہ بات بول رہا ہے آگے دیکھیں یسو نے کیا جواب دیا یسو نے اسے جواب دیا اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا یہ اختیار تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ آتا میری عزیزو خدا یسو ناصری نے کہا کہ یہ جس اختیار کی تو بات کر رہا ہے یہ تُو نے خود سے نہیں لیا نہ ان لوگوں نے دیا بلکہ یہ اوپر سے تجھے ملا ہے حلیلویہ اس سبب سے جس نے مجھے تیرے حوالہ کیا ہے اس کا گناہ زیادہ ہے حلیلویہ ہم میری عزیزو خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہماری خاطر کس قدر دکھ سہا پکڑوایا گیا اور وہ بے اعب برہ بھی ثابت ہوا کیونکہ اس کا کوئی میری عزیزو گناہ نہیں تھا سب ہی گناہ ہمارے تھے میرے تھے آپ کے تھے اس نے اپنے بچوں کے گناہوں کو میری عزیزو اپنے اوپر لیا تاکہ ہمیں ہمیں وہ مار نہ کھانی پڑے جو یسو ناصری نے کھائی کیونکہ وہ مار میری عزیزو یسو ناصری کی نہیں تھی کیونکہ وہ بے اعب برہ تھا یہ مار آپ کی اور میری تھی ہمارے گناہوں کی یہ مار تھی جو یسو ناصری نے خود لی اور خود کھائی اور اپنے اوپر لی ہلیلویہ گوڈ بلیس یو آئی ہلیلویہ میری طرف سے تمام حسی ٹی وی دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام میری عزیزو ہم خداوند کے کلامے سے دیکھتے ہیں کہ جب یہ سناسری کو مسلوک کیا گیا تو ان کے دائیں اور بائیں طرف رائٹ اور لیفت بھی دو بدکاروں کو جن کو دو ڈاکو کہا جاتا ہے ان کو بھی مسلوک کیا گیا ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں ہلیلویہ ہم دیکھیں گے لکا کی کتاب اور اس کا ہم دیکھیں گے ٢ونٹی تھری چپٹر اور اس کی ہم دیکھیں گے ٢١ٹی ٹو ورس ہم دیکھیں گے اور وہ اور وہ دو اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائے میرے عزیزوں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند کا وہ کلام بھی جو یسائیہ کی کتاب میں لکھا ہوگا کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا وہ خطاکار لوگوں میں بدکاروں میں گنا گیا یہاں پر یہ خداوند کا کلام پورا ہوتا ہے کہ اسے دو ڈاکوں کے ساتھ دو ڈاکوں کے ساتھ دو بدکاروں کے ساتھ یسو مسیح ناصری کو مسلوط کیا گیا اور جب جب وہ اس جگہ پر پہنچے جیسے کھپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مسلوط کیا اور بدکاروں کو بھی ایک کو دھانی اور دوسرے کو بائیں طرف ایک کو دھائیں اور دوسرے کو بائیں طرف رائٹنڈ لیف ان دونوں بدکاروں کو مسلوط کیا گیا یسو نے کہا ہے اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں میرے عزیزوں تب بھی خداوند اپنے فکس کو اپنے اس میرے عزیزوں رسپونسبلیٹی کو جس کو دے کر خداوند نے اس زمین پر بھیجا تھا اپنے بیٹے یسو ناصری کو جس پلان کو دے کر اسے پورا کرنے کے لیے اس زمین پر بھیجا اس کو نہیں بولا اس نے کہا تب بھی کہ خداوند میرے ستانے والوں کو اور میرے مسلوط کرنے والوں کو خداوند مجھے مارنے والے تب ہی سب ہی لوگوں کو معاف کر کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں حالیلویہ وہ ہمارے ہمارے گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا تو میرے عزیزوں اس نے ان لوگوں کو بھی ان کے گناہوں سے نجات دینے کی خداوند کے شفائیت کی اپیل کی حالیلویہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو بدکار صلی پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک نے اسے یوں تانہ دینے لگا کہ کیا تم مسیح نہیں تم اپنے آپ کو اور ہم کو بچا میرے عزیزوں خدا اگر کمانڈ کرتا وہ خدا کہتا کہ اگر میں کمانڈ کروں تو آسمان سے فرشتے آ سکتے ہیں فوجے آ سکتے ہیں زمین پر مجھے چھوڑانے کے لیے میری مدد کرنے کے لیے لیکن خدا نے کہا کہ نہیں میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اس پلان کو پورا کرنا جو میرے باپ نے آسمانی میرے باپ نے مجھے دے کر اس زمین پر بھیجایا میرے عزیزوں خدا کا فکس اپنے اس پلان کو رسپنسبلیٹی کو کمپلیٹ کرنا تھا پورا کرنا تھا کہ جو اس کے باپ باپ نے اسے دے کر زمین پر بھیجا تھا حالیلویہ آگے ہم دیکھتے ہیں مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر کہا جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اب وہ اسے کہہ رہا کہ کیا تو اب بھی نہیں ڈر رہا جبکہ تو اسی سزا میں گرفتار ہے اس کے ساتھ ہی تو بھی مسلوک کیا جارہا کیا تو اب بھی ڈر نہیں رہا اور ہماری سزا تو آج بھی ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری سزا تو وہ ہے جو سچ میں ہم نے کیا ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے ناصری نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا تو بھی وہ ہمارے ساتھ مسلوپ کیا جا رہا ہے کیا تجھ اس بات کا بھی خوف نہیں آرہا پھر اس نے کہا اے یسو جب تُو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اب اس نے کہا کہ اے یہ بات اس نے دوسرے ڈاکوکہ کرنے کے بعد یسو ناصری سے کہا کہ اے باب اگر ہو سکے اب اس نے کہا کہ یسو جب تُو اپنی بادشاہی میں بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا میں تو اسے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا حالیلویہ میرے عزیزو خدا مند نے اس دنیا سے جاتے جاتے مرتے مرتے بھی میرے عزیزو ایک بدکار کی جان بچالی کروس پر جا وہ انتہائی درد میں تھا دکھ میں تھا خدا مند کے ساتھ جدائی کو سہرہ تھا خدا کے ساتھ جدائی کو سہرہ تھا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے ہماری بدکاریوں کو لا محدود تداد میں اپنے اوپر لینے کی وجہ سے خدا کے ساتھ جدائی کا دکھ سہرہ تھا تب بھی میرے عزیزو خدا نے اپنے فوکس کا نہیں چھوڑا اپنی رسپونسبلیٹی کو نہیں بھولا تب بھی اس نے اس ٹاکو کو بچا لیا اس بدکار کو بچا لیا اس نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا حالیلویہ ہمیں بھی اپنی لائف میں خدا سے کبھی بھی فوکس کو نہیں ہٹانا اپنی کالنگ سے کبھی بھی فوکس کو نہیں ہٹانا جو خدا نے مرلے پلان رکھے ہیں ہمیں ان پر چلنا ہے خدا پر ہمیں لگانے حالیلویہ گوڈ بلیس یو آر حالیلویہ میری درستہ تمام مسیحی تیوی دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام میرے عزیزو ہم خداون کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ خداون کا وہ آخری ٹائم جو اس نے سلیق پر گزارا ہم وہ خداون کے کلام میں سے دیکھتے ہیں حالیلویہ لوکا کی کتاب ہم دیکھیں گے لوکا کی کتاب اس کا ٹونٹی تھری چپٹر اور اس کے ہم فورٹی پور ورڈ سے دیکھیں گے اس کے دیسرے پہر کے قلیب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھا رہا اور یہ اس سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقتص کا پردہ پیچ سے پھٹ گیا میرے عزیزو یہ وہ گناہ کا پردہ جو میرے اور خدا کے درمیان میں ہے ہمارے انسان کے اور خدا کے درمیان میں تھا میرے عزیزو خدا کا کلام کہتا ہے کہ حیکل کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا پھر یسو نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں اور یہ کہہ کر اس نے دم دے دیا میرے عزیزو خدا وہ نے اپنے کام کو کمپلیٹ کیا مکمل کیا اس نے کہا کہ تمام ہوا مطلب کہ وہ پوری ذیمہ داری اپنی کمپلیٹ کر چکا تھا اپنے پلین کو جو خدا نے اسے دے کر بھیجا تھا اسے کروز پر چڑھ کر کمپلیٹ کر چکا تھا اور اس نے کہا کہ تمام ہوا اور اس نے کہا کہ اے باب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں اور یہ کہہ کر اس نے جان دے دی میرے عزیزو یہاں پہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے جیسے ہی اپنے کام کو کمپلیٹ کیا اور اس نے اپنی جان دے دی اور اہکل کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا آپ کا اور میرا ہمارا خداوند کے ساتھ ایک بار پھر سے ڈائریکٹ میل ملاب ہو گیا یسو ناصری کے سلیب پر چڑھائی جانے سے مرنے سے اور پھر سے جی اٹھنے سے ایک بار پھر سے ہمارا میل ملاب ہو گیا اور گناہ کی دیوار ہمارے انسان کے اور خدا کے درمیان سے ٹوٹ چکی ختم ہو چکی ہے میرے عزیزو اب ہم خداوند کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ ڈائریکٹ باتے کر سکتے ہیں ہمارا ڈائریکٹ میل ملاب ہوتا ہے اور ہم کر سکتے ہیں ہلیلویا گوڈ بلیس یو آل